بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں وزالہ مناظرین فوج کی طرف سے عمران خان صاحب کو سخت پیغام دے دیا گیا ہے جب سے عمران خان صاحب نے جنرل فیصل نصیر پر الزامات لگائے ہیں کہ میرے قتل یا مجھے قتل کرانے میں اس کا ہاتھ ہے وزیرہ بات سے لے کر اور جیوڈیشل کمیشن سے لے کر اور مجھے ہاسپٹل میں زہر دینے کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عرش شریف اور اس کے علاوہ آزم سواتی اور دوسرے لوگوں کو جو ننگا کیا گیا تھا اس میں ڈرٹی ہیری یعنی کہ فیصل نصیر شامل تھا تو جب عمران خان صاحب نے ان کا ڈریک نام لیا ہے پہلے وہ ڈرٹی ہیری کہتے تھے پھر اس کے بعد جب دو تین دن پہلے جب انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تو فوج کی طرف سے رد عمل آنا فطری تھا اور پھر کل جو رد عمل آیا ہے یہ بہت سخت رد عمل تھا اور اس میں فوج نے عمران خان کو یقین اللہ لگا رہا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی بےہودہ بے فضول اور جو الزامات لگاتے ہیں اگر تو اس کے پاس آپ کا ثبوت ہے تو آپ جائے عدالتوں میں اور وہاں پہ جا کر آپ اسے پیش کریں ادروائز آپ کے خلاف ہم قانونی چارہ جو ہی کریں گے بھارت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج نے عمران خان صاحب کو شہٹ اپ کی کال دی ہے اور انہیں سمجھا دیا گیا کہ اب مزید جو آپ جنرلز کا نام لے دے کے فوج کی انسلٹ کرتے ہیں جہاں آئی ایس آئی کو آپ نے خاص طور پر ٹارگٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ جو جنرل فیصل نصیر ہیں یہ ڈی جی سی آئی ایس آئی ہیں اور انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ٹارگٹ کرنے کا مطلب ہے کہ فوج کے اہم ادھارے اور اہم آفیسر کو ٹارگٹ انہوں نے کیا ہوا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان نہ صرف آئی ایس آئی کے پیچھے ہیں بلکہ ان کے جو ہینڈر ہے عمران خان صاحب کے جس میں انڈیا آپ لگا لیں اور اس میں اسرائیل لگا لیں امریکہ لگا لیں جو کہ آئی ایس آئی کو کسی بھی موقع پر سے نقصان پچانے سے گریز نہیں کرتے اور جب سے عمران خان صاحب نے فوج پر کرٹیس آئیز کیا اور خاص طور پر آئی ایس آئی کو تو اس کے اوپر انڈیا امریکہ اسرائیل تو بہت خوش ہے کیونکہ جو ان کے انکر کتے کی طرح آئی ایس آئی پر بھونگتے تھے اب وہ کام پی ٹی آئی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ فوج کو بلکل لے کے دے رہی ہے اور عوام میں جو فوج کے بارے میں تاخصر پھلا رہی ہے کہ جتنی بھی گند ہے یہ فوج نے ڈالا ہوا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ جب عمران خان صاحب کو فوج لے کے آئی تو اس وقت جنرل باجوہ جو تھے وہ بہت اچھے تھے وہ جمہوریت پسند جنرل تھے اور انہوں نے جس طرح لوگوں کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا حالانکہ پنجاب میں یہ جیتے ہوئے نہیں تھے لیکن انہیں آٹیس بٹھا کر جتایا گیا اس وقت تو فوج بہت اچھی تھی اور فوج نے یہ جنرل باجوہ تک نہیں یہ اس کا آغاز امیر گل سے لے کر اس کے بعد زہیر اسلام سے لے کر اور اس کے علاوہ شجاہ پاسشاہ سے لے کر یہ جنرل کیانے کے بھی بڑی پسند دیدہ تھے رحیل شریف کے بڑی پسند دیدہ تھی نہیں ہر قسم کی سہولیہ آپ دے کر انہیں بنا کر سوار کر انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تھا اور جو عملی جنہیں بنانے میں عملی کردار تھا اینڈ پہ وہ جنرل باجوہ تھا کہ آٹیس بٹھا کر نے لائے گیا انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب انہیں اقتدار سے رخصت کیا گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب ایک سال سے آئی ایس ایک کو ٹارگٹ کر رہے تھے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امریکہ میں بیٹھ کر کون ان کو ہینڈل کر رہا اور کس طرح پہلے تو عمران خان صاحب نے الزام یہ بھی لگایا تھا کہ میری حکومت کو امریکہ نے گرایا تھا سائفر سے کہانی شروع ہوتے 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 پھر موسن نقوی تک بھی آئی اور پھر ہوتے ہوتے اب جنر فیصل نصیر تک آ گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو ان کے ہینڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوج کے اندر ڈیویجن کر دی جائی اور فوج کو اپنی عوام کے ساتھ لڑا دیا جائے اور فوج کو تباہ برباد کر دیا جائے کیونکہ ستر پچتر سال سے فوج ہی اس ملک کو لے کے چل رہی تھی اگر پاکستان نے ایٹمی قوت بنا ہے تو اس میں فوج کا بہت بڑا کارنامہ تھا آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی یہ واحد انٹیلیجنس انسنسی ہے جس کو انڈیا بھی اس سے ڈرتا ہے کہنے کا مقصد ہے کہ راہ سے لے کر موساد سے لے کر آئی اے سی آئی اے سے لے کر ایم آئی سے لے کر یہ تمام جو ایجنسیاں ہیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی صرف ایک ایجنسیاں اور جس کا نام آئی ایس آئی ہے اور جس نے افغانستان سے لے کر اپنے کامیابی کے جھنڈے اچھنے گاڑے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ تو آئی اے سی کے خلاب یہ ہے لیکن اندرونی جو دشمن ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے وہ زیادہ ختمناک ہے اس کے علاوہ فوج کے چند جو بھگوڑا ایک وہ لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے وہ آدل راجہ جو کہ زمینوں پر قبضے کرتے تھے تو وہ آج انڈیا سے ایڈ لے کر فوج کے خلاب کتے کی طرح بھونک رہا ہے لیکن فوج کو چاہیے کہ ایسے جو ان کے اپنے ہیں اپنے فوج سے بھاگے ہوئے ہیں انہیں پکڑنا چاہیے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنرل فیصل نصیر اس آدل راجہ کے خلاب لنڈن کی کوٹ میں گیا ہوا ہے اور اس کی ہیرنگ ہونے والی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بہرحال ناظرین اس وقت امران خان صاحب اور فوج آمنے سامنے ہو گئی اور فوج نے امران خان صاحب کو سکت پیغام دے دیا ہے کہ جناب اینف اس اینف اب آپ نے کوئی بتتمیزی کی جا کسی کا نام لیا تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ امران خان صاحب کے اوپر جب وزیر آباد کا حملہ ہوا تھا جس میں انہیں گولی لگی تھی تو اس وقت جو حکومت تھی پنجاب میں وہ پرویز الہی کی تھی یہ آپ کو بتا دے اور جو بھی مقدمہ جو درجوہ پرویز الہی نے کیا اور ان کے منشاہ کے مطابق ہوا اگر امران خان صاحب کے پاس اس حملے کے ثبوت ہوتے تو یقین مانے بڑی بڑی سکرینوں پہ چل جانے تھے اور پھر جو ہونا تھا دیکھا جانا تھا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ صرف فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں اور صرف دوبارہ آپ اندازہ لگائیں آپ کو ان کے منافقہ چیک کریں ان کے پی ٹی آئی کی اور امران خان صاحب کی جنہ فیصل نصیر کو تو کہتا ہے یہ مجھے مروا دیں گے لیکن بیک ڈور ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور ان سے صلاح صفائی کی بھی کوشش کر رہے ہیں بیک ڈور پیغام جو ہے وہ آرمی چیف اور پاکستان آسم منیر کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ چھوڑیں ہم سے صلاح کریں ہم کٹھے مل کر چلتے ہیں یہ ان کی اوقات ہے جب یہ کسی کو گالی دے رہے ہیں کسی کو نشانہ بنا رہے ہو کو تو بیک ڈور چینل بھی ان کا کام چل رہا ہوتا ہے بہرہ ناظرین آئیے جو آرمی ہے انہوں نے سخت پیغام عمران خان صاحب کو دے دیا ہے اور سننے میں آرہا جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے بھی اب وہ کمر کس لی ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ہفتے میں بہت سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہونے والے ہیں اور جو عدیہ ہے وہ بھی اہم فیصلے سنانے والی ہیں جس میں وزیر اعظم جو شبار شریف ہے انہیں ناحل قرار بھی دیا جا سکتا توہین عدالت کے اوپر اور جو پنجاب میں انتہابات نائنٹیز ڈیر کر کرانے والا کیس ہے اس کی بھی سمات ہونے والی ہے بہرحال اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب آمنے سامنے آگے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہے اور کیا فوج عمران خان صاحب کے ساتھ رویہ رکھتی ہے یہ دیکھنے والی بات اور چند دن میں واضح ہو جائے گے اگر عمران خان صاحب نے مسلسل فوج کے جنرلز کو ٹارگٹ کیا تو پھر ان کے خلاف قانونی کاروئی تو ہوگی ہوگی اور پھر بہت سے ہی نئے انکشافات بھی کھلنے والے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاید عمران خان صاحب کے جو الزامات لگا رہے ہیں ماضی میں بھی یہ الزامات لگاتے رہے ہیں اور عمران خان کی جو کریڈیویلٹی الزام لگانے میں کچھ صحیح نہیں ہے یہ چھتیس پینچر سے لے کر آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد شباہ شریف کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ شباہ شریف نے پنامہ کیس میں مجھے دس عرب روپے کی رشوت کی آفر کی تھی یہ الزام لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی اطلاعات ہم دیتے چلیں کہ فوج کے پاس عمران خان کے خلاف بہت سے ناقابل تردید ثبوت ہے اور اگر بات آگے نکلی تو پھر وہ ثبوت جو ہے وہ منظر عام تک آ جائیں گے برحال ناظرین عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے درمیان جو ہے رسہ کشی وہ اروج پر پہنچ چکی ہے دیکھتے ہیں کہ چودہ مئی کو انتحابات ہوتا ہے یا نہیں ہوتے اور دیکھتے ہیں کہ جو چیف جیسس تو پاکستان کیا فیصلہ سادر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آرمی اب کب تک عمران خان صاحب کے ناز نخرے اٹھا دے گی میں افضال احمد ایچ آل نیوز پاکستان زندہ باد